امیر زیاد صاحب آپ جو نوشتہ دیوار پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے وہ آپ بتائیں گے صداقہ علیہ بازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری اگلے الیکشن میں جب بھی ہوتے ہیں ویسے تو وہ ارلی الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور بیلسٹر دانگر صاحب کہہ رہے ہیں حکومت جاتی ہے تو آپ چلی بھی جائے لیکن وہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو بڑا مضبوط محسوس کر رہے ہیں آپ کے دیکھ رہے ہیں اچھا مسئول الیکشن سے پہلے تو میں نتیجہ نہیں دے سکتا تو میں خالب میں بہت بہت آگے کی بات ہوگی لیکن جو آنے والے چند ہفتوں میں ہم کہتے ہیں نا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا پہلی بات تو یہ کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان جو ہے وہ اپنی کہتے ہیں نا کہ ایکزسٹنس کی اس کی جو ہے نا میک و بریک اس وقت پوزیشن پر آئی بھی ہے ایکزسٹنس کی لڑائی ہوگی اس کی اور اس کا جو صدمہ ہوگا انتخابات کا یہ ان کو بہت کہتے ہیں نا کہ گہرہ ہے تھی جو گاؤ پہنچا ہے یہ بڑا گہرہ گاؤ ہے اگر وہ اس کے باوجود پی ڈی ایم کے ساتھ رہتے ہیں یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی سطح پر رہتے ہیں تو اس کا ایم کی ایم کی سیاست کو نقصان ہوگا آنے والے دنوں میں تو جو فیصلہ وہ بعض مجبوریوں کی بنا پر غور کریں میرے جملے پر جو فیصلہ وہ بعض مجبوریوں کی بنیاد پر آج نہیں کر سکے وہ آنے والے چند روز میں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ اگر انہیں اپنی سیاست زندہ رکھنی ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اس پورے اس کے بعد ان کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان کا کہنے ہے کہ جی ہمیں دھوکہ دیا گیا ہماری پیٹ میں خنجر گھوپا گیا تو ان کا تو بہت ہی ڈیمیٹک ہے اور میں نے پوچھا کہ پھر بھی کیوں آپ نے ہم تو توقع کرے تھے کہ آپ اقدم الہدگی کا اعلان کریں گے تو انہیں بتایا کہ جی ظاہر مجبوریاں ہیں اور وہ ایک اقدم اگر آپ ہٹتے ہیں تو اس کا ریاست کو نقصان ہوگا حکومت کو بہت زیادہ ہوگا لیکن ایونچلی وہی فیصلہ کریں گے اسی تناظر میں دیکھیں کہ دو صوبوں کی جو پروانچل اسمیڈیزیں تحلیل ہو گئیں کی پی کی ہو جائے گی پنجاب کی ہو چکی اس کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ عدم اتماعات کے ووٹ کی بھی بات ہو رہی ہے ووٹ آف کونفیڈنس کی بھی بات ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور اب جو ہے اسی لئے تو میں نے آپ سے الیکشن کی بات کی تھی جی کا جانا ٹھہر کیا ہے سر اسی لئے الیکشن کا پوچھا تھا آپ سے نہیں نہیں یہ آپ دیکھئے گا کہ یہ سسٹینبل نہیں ہے ہو نہیں سکتا کہ دو صوبوں میں انتخابات ہو رہے ہوں اور ایم کیوں اگر مزید ان کے ساتھ رہتی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو اپنی سیاست کو دفن کر رہے ہوں گے پہلی انہوں نے بہت مقصان پہنچا ہے اور مزید پہنچائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے اور اب جبکہ متحد ہو چکے تو اندر مجھے پتا ہے ہارڈ لائنرز کی جو ہے تعداد میں اضافہ بھی ہوا ہے تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا اگر کریں گے تو تو یہ مجھے بالکل نظر آ رہا ہے تو اس میں آپ یہ سمجھیں اچھا لیکن ہاں جب یہ حکومت ختم ہوگی تو یہ پاکستان کو اس سے زیادہ بڑے بوران میں چھوڑ کے جا رہے ہیں معاشی بوران میں کہ جو یہ مبینہ طور پر جو یہ الزام لگاتے پی ٹی آئی پر چلیں وہاں پر بھی مشکلات تھی لیکن اس سے بڑا جو ہے گھڑے میں ڈال کے جا رہے ہیں پاکستان کو معاشی طبار سے جو سمدی صاحب کی یعنی کہ ساگڈار صاحب کی معاشی پولیسیاں ہیں انہوں نے پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا اس کی گواہی میں اور آپ تو چھوڑے مفتہ اسماعیل دیتے ہیں مفتہ اسماعیل صاحب سے آپ بات کرنے ہیں اوفیشلی ان کے مضامین پڑھنے ان کے انٹیویو سننے آپ کو پتا چل جائے گا آپ کسی بھی ماہرِ معیشیے سے بات کرنے ہیں وہ بتائے گا کہ ساگڈار صاحب جو ہیں وہ اسلاحات کے وزیر خزانہ نہیں ہیں وہ اہم ٹسٹنگ کے وزیر خزانہ ہیں وہ فرجنگ کرتے ہیں وہ گربڑ کرتے ہیں اور آپ جب بھی دیکھیں کہ ہماری ہاں کرنسی کی کالا 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 بازار شروع ہو گیا بلیک مارکٹ شروع ہو گئی تو آپ بڑی مشکل سے ایف ای ٹی ایف سے نکلے تو خدا نہ خاصتے دوبارہ نہ آپ کو جھونک دیا جائے اتنی خطرناک حرکت کی انہوں نے جو ابسیشن ہے ان کا مصنوعی طور پہ کرنسی کو ایک مقام پہ رکھنے کا اور اس میں پھر ان کی جو سگنلنگ ہے اس سے تمام بزنس پین نالا ہے آپ کی کاروباری حضرات پریشان ہیں آپ آئی ایم ایف سے مطلب ہے کہ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے مطلب ہے گھر کے ملازم سے بات کریں چوڑے ہو کہ بھائی مطلب ہے ایسا نہیں ہوتا جب آپ باتیں منوایا کرتے تھے ویور ملتا تھا اس طرح امریکہ بہتر بڑا مہربان تھا آپ پہ آج ایسی صورتحال نہیں ہے اور ان بیرونی طاقتوں کو بھی اندازہ ہو رہے ہیں کہ غیر مقبول حکومت ہے وہ ان کو اس طرح جب بھی آپ دیکھیں کہ مدد نہیں ہو رہی ہے جب بھی یہ لوگ چکر پہ چکر لگا رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں تو ان کو وعدے تو مل رہے ہیں